نماز کے اندر کل تیرہ فرائض ہیں کچھ تو نماز سے باہر ہیں اور کچھ نماز کے اندر ہیں جو نماز سے باہر ہیں ان کو شرائط کہتے ہیں اور جو نماز کے اندر ہے اس کو ارکان کہتے ہیں ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے اور وہ یہ کہ اگر ان تیرہ کے تیرہ فرائض میں کوئی ایک بی فرض چھوٹ جائے رہ جائے بندہ بھول جائے تو نماز ادا نہیں ہوگی اور سجدہ سحوہ سے بھی نماز صحیح نہیں ہوگی سجدہ سحوہ واجب کی چھوٹ جانے کیلئے ہے یعنی اگر نماز میں واجب کوئی چیز رہ جائے تو اس کیلئے لازم ہے کہ بندہ سجدہ سحوہ کر دے اللہ کریم اس غلطی کی تلافی فرمائیں گے لیکن اگر ان تیرہ فرائض میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے رہ جائے تو نماز دوبارہ پڑھنے پڑی گی تو نماز کے اندر کل تیرہ فرائض ہیں اور اس کے اندر کچھ اندر ہے کچھ باہر ہیں باہر سات ہیں اور اندر چھے ہیں جو باہر سات ہیں ان کو شرائط نماز کہتے ہیں نماز کیلئے یہ شرائط لازمی ہے اور ضروری ہے اس میں سب سے پہلے نمبر ایک جگہ کا پاک ہونا جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا پاک ہونا لازمی بات ہے نمبر دو کپڑوں کا پاک ہونا نمبر تین بدن کا پاک ہونا نمبر چار قبل روح ہونا نمبر پانچ نماز کا وقت ہونا اور نمبر چھے ستر کا ڈھانپنا عورت چھپانا نمبر سات نیت کرنا نماز کیلئے نیت کرنا قصد کرنا ارادہ کرنا اسی طریقے سے جو اندر ہے اس کو ارکان بولتے ہیں ارکان کل کتنے ہیں چھے ہیں نمبر ایک تکبیر تحریمہ کہنا اللہ اکبر نمبر دو قیام کرنا یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا نمبر تین قراءت کرنا نمبر چار رکو کرنا نمبر پانچ دونوں سجدے کرنا نمبر چھے قیدہ اخیرہ کرنا اخیرہ کا معنی ہے جس قیدے میں انسان سلام پھیرتا ہو اس کو قیدہ اخیرہ کہتے ہیں تو قیدہ اخیرہ کرنا ان تیرہ فرائض میں سے کوئی ایک بھی چیز نہ چھوٹنی چاہیے اور نہ انسان سے اس بارے میں کوئی بھول یا خطا ہونی چاہیے اگر بھول کر یا جان بھوج کر چھوڑ دی تو نماز ادا نہیں ہوگی موسیقی